اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ملک کے سیاسی صورتحال اور کشمیر کے حالات پہ کچھ تبصرہ کریں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں کشمیر کے معاملے کی طرف تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ پچھلے کچھ دنوں سے جو حالات چل رہے ہیں انڈیا نے کشمیر کی جو ایک خصوصی حیثیت تھی آئین سے وہ قتم کر دی اور انڈیا میں اسے زم کر دیا تو یہ صورتحال نہ کشمیروں کو قابلے کے لیے قابلے قبول ہے اور نہ پاکستان کے لیے تو کشمیری بھی جانتے لی پہ رکھ کے اتجاج کر رہے ہیں پاکستان بھی اپنے تمام ممکنہ ذرائع سے کوشن کر رہا ہے پاکستان نے میڈیا کے ساتھ صفارتی معاشی اور فضائی تعلقات منقطع کر دیئے ہیں سمجھو تا ہے ایکسپریس بند کر دیئے ہیں ہر طرح سے اس کا بائیک آٹ کیا ہے جس کی اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے اس کے لیے پاکستان عالمی برادری کے سامنے بھی سارے معاملات رکھ رہا ہے مختلف ہرم پر سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا غیر قانونی غیر اخلاقی اور غیر آئینی کام کر رہا ہے اور اسے اسے روکا جائے ورنہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہمارے پاس آخری آپشن جنگ کے لیوہ اور کچھ نہیں بچے گا اور دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے تو یقیناً عالمی طاقتیں اور سٹیک ہولڈرز اس سب معاملے کو بڑی سنجیدگی اور تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ معاملات کو یقیناً حل کروائیں گے کیونکہ اس خطے کی جنگ اور دو ایٹمی طاقتوں کی جنگ کسی طور پر بھی دنیا کے لیے اور امسائیوں کے لیے اس خطے کے لیے پورے پلانٹ کے لیے سود مند نہیں ہوگی تو اس تک پہنچنے سے پہلے یہ معاملات انشاءاللہ حل ہوں گے کشمیر کا مسئلہ اب ایسی سٹیج پر آ گیا ہے کب اس کا کوئی قابل قبول حل ضرور نکلے گا تو یہ انشاءاللہ عمران خان کی ہی بدولت ہوگا لیکن اس کا باوجود افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جنہوں نے یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے لاکھوں کشمیروں کی جو جد و جہد ہے ان کی قربانیاں شہدہ کے خون سے غداری کی ہے فلان ہے ڈمکان تو دوستو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر حال میں عمران خان پہ تنقید کرنی ہی ہوتی ہے چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے سرے دستو وہ جو کر رہا ہے وہ اچھا ہی کر رہا ہے اگر چاہے اس کے نتائج آستہ آستہ سامنے آئیں گے تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو عمران خان پہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کے جو لیڈران تھے نواز شریف، زرداری انہوں نے پیچھے تین سال پاکستان پہ حکومت کی تو کیا انہوں نے کسی بھی موقع پہ انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی بات کی کبھی اسے کوئی سخت پیغام دیا کبھی ان کے خلاف کوئی معمولی سا بیان دیا ہو جبکہ وہ تو مسلسل ہی زیادتیاں کرتا رہا تھا کبھی ہمارا پانی بند کر کے ڈیم بنا رہا ہے وہ سارے ایسے کام کر رہا تھا لیکن یہاں اسے تو ایک ہی چپ تھی کوئی بھی بندہ چاہے نواز تھا یا زردائی تھا کبھی کسی نے اسے کسی جگہ پہ نہ چیلنج کیا، نہ آنکھیں دکھائیں نہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کی بلکہ اس کے باریکس یہ تو ان کو توفے دے رہے تھے اس کی ماں کو ساڑیاں جا رہی ہیں عاموں کے توفے جا رہے ہیں اور جناب نوازی کی شادی پہ نوازی صاحب نے بہتر لوگوں کو بغیر ویزے کے پتہ نہیں کیسے سب لوگوں کو مودی سمیت وہاں پہ جاتی عمران میں انوائٹ کر لیا حیران تھی ساری دنیا تو ان کے تو یہ معاملات تھے اور اب یہ عمران خورت پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جی کشمیر کا سعودہ کر دے یار کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کہ آپ بالکل ہی اندے ہو چکے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کیا کیا اور امام کا کیا کر رہا ہے اس کے بعد دوسرا جو معاملہ ہے چند روز پہلے مریم صاحبہ گرفتار ہوئی ہیں تو اس پہ بڑا واویلہ کیا جا رہا ہے اسے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مریم تو کشمیر کاز کے لیے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی تھی وہ لاکھوں لوگوں کو تیار کر رہی تھی اور شاید وہ انڈیا سے جنگ کرنے جا رہی تھی اور اگر وہ اسے نہ رکا جاتا تو وہ تو کشمیر کو بس ازاد کرانے ہی والی تھی کہ ایک سازش کے تحت یعودی لابی نے عمران خان کو کہا اور اس نے مریم کو گرفتار کر لی اور یار کیسی بچکانہ و مزکہ خیز باتیں مریم صاحبہ کے جو کارنامے کرتوت ہیں وہ تو ساری دنیا کے سامنے اور ریکارڈ پہ موجود ہیں یہ دوزار گیارہ میں زرداری حکومت نے نیب میں ان کے خلاف دائر کیا تھا تو اب اس میں وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکی اپنی وہ کروڑوں عربوں کی جائداد کا چودی شگر مل میں جو اس کے اسس ہیں وہ عربوں روپیکے ہیں تو اس کے ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس کدھر سے ہے تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کروڑوں ڈالر کی ٹیٹھی ہیں آپ کے اکانڈ میں کہاں سے ہیں مجھے نہیں پتا اور جناب یہ پندرہ سو کنال ارازی یہ جو آپ کی نکلی ہے یہ کس پیسے سے خرید دی گئی مجھے نہیں پتا یہ پنامہ میں کمپنی ہے یہ تو ہر پنانے معاملے ہیں سب کچھ ثابت ہو گیا اور اس کے بیان بھی ریکارڈ پہ ہیں جو وہ کہتی تھی کہ میری پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں اب اتنی بے تاشا جائداد دیں اور ان کے اصاصے سامنے آئیں گے اور آگے سے وہ کوئی پروف نہیں کر سکیں گی کہ یہ کدھر سے آئے کونسی آمدنی سے تو پھر وہ جیل میں نہیں جائیں گی تو کیا ان کو کسی سیاحتی پیکج پہ سویڈزلینڈ بیجا جائے گا یا کہیں اور بیجا جائے گا تو یہ تو اپنے کرتوتوں کی کرموں کا پھل ہے تو اس میں ظلم کونسا ہے اس میں زیادتی کیا ہے جس کا وویلہ کیا جا رہا ہے کہ ایک نہتی لڑکی یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے یہ نہتی لڑکی جو ہے یہ امید ہے اس سال اپنی پچاسمیں سالگرہ منائے گی اور اس کو جناب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہتی لڑکی اور جناب اس کو رضیہ سلطان اس کو جناب بینظیر بھٹو بنا کر پیش کیا جاتا ہے خیر یہ تو ان کے میڈیا سیل اور ان کے جو لفافہ صافی ہیں ان کی یہ ساری کاروائیاں ہیں وہ اپنا جو مرات لیتے ہیں جو ان کو فائدے ملتے ہیں ان کو حلال کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ جو اس کو ظلم ثابت کرنے کے کوش ہوں میں ہے وہ اسے بڑک رہے ہیں یہ زرداری ہے بلاول ہے اور ادھر جناب یہ ایک ازما بخاری ہے چمچی وہ کیا کیا ڈرامے وہاں پہ کر رہی تھی عدالت کے سامنے بیوش ہو رہی ہے گالیاں دے رہی ہے جناب پولس سے لڑ رہی ہے ہاتھا پائی کر رہی ہے اور ایسے شو کر رہی ہے جیسے کسی غریب عورت کا خاند فوت ہو گیا ہو اور اس کے ساتھ آٹھ بچے ہو اور وہ شدت غم سے بہوش ہو رہی ہو کہ میرے بچوں کا اب کیا بنے گا ہمیں اب کھلائے پلائے گا کون یہ اس طرح کی وہ کار رہی تھی یعنی یہ کوئی دل مانتا ہے کہ یہ ایسا کسی بندے کو غم ہو سکے کہ ایک عورت اپنے جرائم میں اگر گرفتار ہوتی ہے اور دوسری کوئی عورت اس کے غم میں ایسے بے حال ہو جائے بلاول بھی ایسے تڑفہ اور چیخہ ہے ایسے تڑفہ چیخہ ہے کہ حیران ہے حیرت ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے اصل میں معاملہ تو یہی ہے کہ یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں یہ ساری کرپشن کا جو ایک جسم ہے یہ سارے اس کے آزاہ ہیں جب ایک جز کو تکلی پہنچے گی ایک آزاہ کاتا جائے گا تو دوسرا تو اتڑ پئے گا اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے کمزور ہونے سے میں بھی کمزور ہوں گا یہ کرپشن کا پورا سسٹم جو ہے یہ جال ہے یہ سارا اگر تباہ ہو جائے گا تو ان کی روزی روٹیاں ان کی آنے والی نسلوں کا مستقبل سب برباد ہو جائے گا ان کے کھانچے ان کے پروٹوکول ان کی وہ سب یہ سب برباد ہو جائے گا اور مزدر کی بات ہے یہ جو عظمہ بخاری ہے ابھی میں سوشل ویڈیو پہ ایک کلپ دے رکھ رہا تھا چند سال پرانا جب یہ زرداری کی ہوا کرتی تھی تو تب یہ شریف خاندان کو رگید رہی تھی یہ تین سو لوگوں کے قاتل ہیں یہ فلانے ہیں ڈمکانے ہیں اب اس کی وفاداریاں بدلی ہیں تو اب وہ انہیں فرشتہ بنا رہی ہے اور اس کے لیے وہ بہوش ہو رہی ہے اور یہ داکھانیاں کر رہی ہے دوستو یہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں انہوں نے عربوں کی دیڑیاں لگائی ہیں اور عیندہ بھی انہوں نے لگانی ہیں اور ان کی اولادوں نے بھی لگانی ہیں اس لیے یہ تڑھ رہے ہیں اس لیے یہ سب شوک کر رہے ہیں کہ اس میں ظلم کی تو کوئی بات ہی نہیں یہ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی کا معاملہ ہے جو جرائم آپ نے کی ہیں وہ تو آپ کو بہت نہیں ہوں گے کہ دنیا میں کسی قانون میں کسی ضابطے میں اخلاق میں ایسا ہے کہ اگر عورت جرم کرے تو وہ اس کو بلکل نہ پکڑو وہاں پر غیرت آ جائے اور ماں بین کے جذباتی نعرے لگانے شروع ہو جائیں یہ کیا اہم کانہ باتیں کیا ایسا دنیا میں ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر دنیا بھر کی جیلیں دیکھ لیں کوئی بھی وہاں پہ جتنی خواتی نے سب کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ بھی کسی کی ماں ہوں گی بین ہوں گی بیٹی ہوں گی غیرت ہوں گی یہ چورن اب بکھنے والے نہیں ہیں اب زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے تو یہ تو خیر وہ بینیفیشری ہیں وہ تو چیخیں چلائیں گئی انہوں نے سینکڑوں عرب کی دیاریاں لگائی ہوئی ہیں اور عیندہ بھی لگانی ہیں اب وہ سامنے آیا خرشید شاہ کی پانچ سو عرب کی اس کی جائداد سامنے آ رہی جس کو بھی اس سے پہلے ڈاکٹر آسم صاحب تھے وہ شرجیل محمد تھا کوئی بھی ان کا لے لیں چند سو عرب سے نیچے کسی کی دیاری نہیں اس سے نیچے تو وہ سمجھے تھے کہ یہ تو بچوں کا کھیل ہے تو یہ لوگ تو تڑھیں گے اور یہ تو چیخیں گے اور یہ تو بکواس بازی کریں گے کیونکہ ان کے پیٹ پہ لات پڑی اچھا ان لوگوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے سیاست کا تقدس مجروع کیا ہے گالی مطارف کرائی ہے اب یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ گالیاں دے رہے ہیں بلاول دے رہا ہے زمان مخاری دے رہے ہیں اور یہ سب دے رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا یہ یہ بڑی خوشہستہ اور مذہب بات تو پہلے جو سمان سر پہ اٹھا لیتے تھے کہ عمران خان نے اوہے کہہ دیا اب وہ آگے آئیں وہ بتائیں کہ یہ ان کا جو یہ جو رد عمل ہے یہ جو گالیاں سرعام با کر رہے ہیں تو یہ یہ کیسے جسٹیفائی کریں منافقت چھوڑ دیں اور غلط کو غلط کہیں انشاءاللہ عمران خان اس ملک کی تقدیر ضرور بدلے گا لیکن اس پہ کچھ وقت لگے گا راتوں رات یہ کام نہیں ہوتے یقیناً اس وقت ملک کے معاشی علاقات بہت دگرگوں ہیں لیکن جو چورانوے عرب ڈالر کا کرزہ لیا گیا تھا وہ کیا عمران خان نے لیا تھا تو کیا اس کو اس کو بھگتنا نہیں تھا اب اگر وہ بھگتنا پڑھ رہا ہے تو یہ کڑوی گولی ہیں تو ہمیں کھانا ہی پڑھیں گی میں بھی ان متاثرین میں سے ہوں میرا بھی کاروبار تباہ ہوا ہے میرا بھی معاشی علاقات بہت ٹائٹ ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا یہ ملک یہ معیشت یہ معاشرہ یہ خوشحال پور امن اور باوقار ملک اور معاشرہ بنے گا اس کے لئے کچھ وقت لگے گا رات و رات کے یہ کیل نہیں ہیں قوموں کی زندگی میں چار چھے مہینے ایک دو سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے انشاءاللہ یہ اپنا ٹینور پورا کر لے تو پھر اگر وہ ناکام رہا اور کوئی تبدیلی نہ لائے سکا تو ہم بھی کہیں گے جی وہ ناکام ہو گیا اور وہ نائل تھا لیکن ابھی یہ ایک ہی سال ہوا ہے اور آپ نے یہ پرابوکنڈا شروع کر دیا ہے کہ امران نائل ہے جی ملک برباد ہو گیا جی یہ ہو گیا جی فلاں ہو گیا ڈمکان ہو گیا پانچ سال پورے ہونے دیں پھر دیکھئے گا کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کشمیر بھی ازاد ہوگا اس ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی معاشرہ ملک دنیا میں ایک بائزت اور باوکار مقام ضرور حاصل کرے گا لیکن اس کے لئے کچھ وقت چاہیے آپ صبر سے ابرداشت کریں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں یہ تو مجرمین ہیں چور ہیں جس کو بھی دیکھ لیں ان کی اربوں روپے کی ان کی جائدادیں اب وہ لانچ کر رہے ہیں جنید کو جو کیپٹنر سفدر کا بیٹا ہے مریم کا بیٹا اب اس کے کرائیٹیریا پہ کیا ہے اس کے کرائیٹر پہ کیا چیز ہے صرف یہی کہ وہ مریم کا بیٹا ہے اور نیب نے اس راق لگایا کہ اس کے سات ارب کے اس کے پاس اساسے ہیں اب ایک سٹوڈنٹ بچہ سات ارب کہاں سے آ گیا اس کا باپ کہتا ہے جی میں تو درویش ہوں مجھے تو پندر سو ریال خرچہ ملتا ہے ماں کہتی ہے جی میری تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں اور میں تو باپ کے گھر پہ بیٹھ کے اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں اب ایسے مسکین ماں باپ کے بیٹے کے ایک 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 سات ارب کہاں سے آ گیا بتائیں لیکن یہاں پہ ان کے فالور تیار بیٹھے ہیں کہ اس کی بھی جائے جائے کار کریں گے اور کہیں گے جی آوے یاوے جنید اب ہو سکتا ہے کہ جنید کا نام بھی جنید صفدر کی وجہ جنید نواز شریف رکھ دیا جائے اور وہ جناب اچکن اور واسکٹ پین کے ایسے یا کڑ کے آ رہا تھا اور غلاموں کی فوجیں پیچھے ہٹو بچو کے نعرے لگا رہی تھی کہ جی آ رہا ہے جنید جمشید جنید جمشید تو خیر بڑی عالی شخصیت تھے تو یہ تو چور ہیں چور ابن چور چار نسلیں چور ثابت ہوگی ہیں اور پھر بھی کچھ لوگ ان کے گنگا رہے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں حد ہے یار کون لوگ ہیں آپ اب ذرا شعور نہیں غلامی اور کسے کہتے ہیں جسمانی غلامی تو متوں پہلے ختم ہوگی یہ زینی غلامی ہے اس سے باہر آئیں خود کو دیکھیں اس ملک کو دیکھیں ان لوگوں کے کردار کو دیکھیں تو دوستو یہ تھی وہ سب باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا امید ہے آپ کو ہمارا پروگرم پسندہ ہے اگر پسندہ ہے تو پلیز اسے شیئر کریں اور ہمارا چینل سسکرائب کریں بہت شکریہ